بائیس میں یسو کے لیے کھڑے ہونا خروج کی کتاب اس کا بتیسمہ باب انیسمی آیت سے پینتیسمی آیت تک لوگ موسیٰ کے اختیار اور اس کی طاقت سے انتہائی خوف زدہ ہو چکے تھے کیونکہ وہ چھے لاکھ سے زائد سپائیوں کے خلاف کھڑا ہو گیا گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب اور چھہالیسمی آیت جو جنگ کرنے آئے تھے موسیٰ نے کہا کہ جو دیوتا پوجنے کے گناہ میں شریک تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا موسیٰ اس وقت خدا کی گہری حضوری میں تھا اس لیے کوئی بھی اس کے اختیار اور طاقت کا مقابلہ نہ کر سکا جیسے ہی لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر گرد چمک کے ساتھ بادل دیکھے جس میں سے ہو کر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا تو اسرائیلی لوگ اسی گھڑی مر گئے کیونکہ انہوں نے خدا کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا ہر شخص بے بس اور خوف زدہ ہو چکا تھا کچھ لوگ اپنے گناہوں پر پچتاوا کر رہے تھے کچھ لوگ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ خدا کا کہر ان کو ابھی ختم کر دے گا اور انہیں بلا شبہ خدا کی وہ خوفناک آواز آئی جو انہوں نے چھے ہفتے پہلے سنی تھی جب ان کو کسی بھی قسم کے نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے خدا کی گرجدار آواز کو سنتے ہی اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم وہی کریں گے جس کا خدا ہمیں حکم دے گا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ناپسندیدہ گناہ کیا وہ خدا کے غزب سے اس طرح سے نہ ڈرے جیسے ان کو ڈرنا چاہیے تھا جو لوگ یسو مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پختہ طور پر اپنی آنکھیں یسو مسیح پر لگائے رکھیں اس کی خدمت اور اس کا احترام کریں ہم ان سب باتوں کو عملی جامعہ اس وقت پہنا سکتے ہیں جب ہم اپنے ارد گرد اور معاشرے کے رسم و رواج کو خیر باد کہیں گے یاد رکھیں موسیٰ آج بھی اس سوال کی تلاش میں ہے کون ہے جو خداوند کی طرف ہے خروج کی کتاب اس کا بتیسویں باب اور چھبیسویں آیت بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ سے دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لئے مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ پترس کا پہلا خط تیسرا باب اور پندرمی آیت موسیقی